گیان واپی کو لے کر مسلم نیتاؤں کا بڑا بیان سامنے ہے وہ بیان بھی ہم آپ کو سنائیں گے راشیہ مسلم منچ کے نیتا ڈاکٹر عمران چودری نے ٹی وی نائن سے کہا گیان واپی ہندوؤں کو سوپ دینا چاہیے ڈاکٹر عمران چودری کا بیان سروے سے پہلے ہی سب کا منہ ہے کہ وہاں مندر تھا ڈاکٹر عمران چودری کا یہ بیان ہے مسجد میں مندر کے نشان موجود ہیں باتچیت کے ذریعے ویباد ختم کرنا چاہیے یہ کہنا ہے ڈاکٹر عمران چودری کا کیا کہہ رہا ہے آئیے سنتے اس میں اس پشت دیکھ رہا ہے کہ پشم کی جو دوار ہے پشم کی جو دیوار ہے اس کا حصہ مندر کا ہے اس کے علاوہ نندی جو ہے اس کا مخ بھی مسجد کی طرف ہے اور جو ہاؤز ہے وہاں سے ایک شیولنگ کی آکرتی بھی پائی گئی ہے تو یہ سب چیزیں پرمالت کرتے ہیں کہ وہاں پر مندر تھا تو کسی کی امانت کو اسے سوپ دینا یہ اسلام ہے مولانا تاریخ جمیل پاکستان کے ان کا بھی ایک بڑا اسکریٹمنٹ اس کے پہلے رہا ہے کہ ہمیں اپنی زد کو جتانا ہے کہ اسلام کو جتانا ہے تو زد کو جتانا ہے تو کوئی بات نہیں آپ لڑائی جھگڑے کرتے رہیے اور اسلام کو جتانا ہے تو جس کا جو حق ہے وہ اسے دے دینا ہی اسلام ہے وہاں سوامی وشوانات کا مندر ملے گا اور اس کے آثار وہاں پر سارے ملتے ہیں اور یہ جس طریقے کا ایک ماحول بنایا جارہا ایک چڑھانے والا ماحول بنایا جارہا میری ان سبھی لیڈروں سے اور ان سب سے درخواست ہے سبھی بھائیوں سے کہ اس طریقے کے چڑھانے والا ماحول نہ بنائیں ایک باتچیت کی ماحول فیضہ پیدا کریں اور باتچیت کے اندر ہمارے علماء ہندو علماء اس کے اندر یعنی کہ جو ہمارے سوامی وغیرہ اور پنڈت لوگ ہیں وہ ایک سر جوڑ کر کے بیٹھیں اور ایک رائے بنائیں اور اس کے بعد اس پر فیصلہ لیں کہ آخر اس پوجہ اس تھل کا اس عبادت گہہ کا ہم نے کس طریقے سے فیصلہ کرنا ہے جس طریقے سے ایودیا کا معاملہ باتچیت کے دوارہ بھی حل کیا گیا کوڑ کے دوارہ اس کا فیصلہ آیا لیکن اس سے پہلے بھائی چارے کی فیضہ بنائی گئی تو دیکھیں مسلم راشتری منچ کے تمام نتاؤں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تو سب کچھ صاف ہو گیا ہے اور گیانواپی کو لے کر پہلے سے ہی ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ یہاں پر پہلے مندر تھا اس لیے مسلمانوں کو اب اپنا دعویٰ چھوڑنا چاہیے کل ملا کر یہ رائے بنتی ہوئی نظر آرہی ہے پروفیسر دیپک کپور ہمارے ساتھ موجود ہیں دیپک کپور صاحب لیکن اے ایس آئی کے سروے کی جو فائنڈنگ ریپورٹ آئی ہے اس میں اتحاس خود بھی گواہی دیتا ہوا نظر آرہا مطلب ایک پتھر ملا جس پر وہ آرڈر اورنگزیب کا صاف سطور پر لکھا ہوا ہے کہ اورنگزیب نے کہا کہ یہ مندر جو ہے توڑ دیا جائے تو اب تو کچھ باقی نہیں رہ گیا اس لحاظ سے یہ پتہ کرنے میں کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اتحاس کی یہ جو گواہی ہے یہ بھی عدالت میں بڑی مہتپور صاحبت ہونے والی ہے ہونے جاری نمسکار میرا نام دینیش کپور ہے دینیش کپور صاحب اس سے کوئی فٹ نہیں پڑتا بات یہ ہے کہ یہ بلکل سپشٹ ہے ASI کی رپورٹ سے بھی بڑے بڑے ویدوانوں نے بھی جو کہا ہے کہ یہاں پر پہلے مندر تھا بڑا بہت بڑا مندر تھا اس کے پیلرز بھی دیکھے گئے ہیں اور آپ یہ سے بتانے کی ضرورت نہیں آپ بہت بار سب لوگ کہہ چکے ہیں وہاں کیا کیا چن مینے کون کون سے ٹرشول کے اور ان سب کے اور دیو ناغری لپی میں کنڑ تمیل اور ان بھاشاؤں کے وہاں شلالیکھ ملے ہیں سوال یہ نہیں ہے میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور وہ ثبوت سکرین پر چل بھی رہے چل بھی رہے ہیں میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں یہ بات آج کی ڈیٹ میں بھلے ہی یہ نیتہ لوگ نہ سمجھیں کیونکہ انہیں اپنی روٹیاں سیکھنی ہیں انہیں اپنا ایک طریقے کا اپنا ویوسائی چلانا ہے لیکن ایک عام مسلم میرے بہت مسلم دوست ہیں ایکچولی مسلم وہ اب ہوئے ہیں پہلے تو سب میرے ہندو بھائی تھے پر وہ سب یہ مانتے ہیں کہ ہم نے یہ جو لڑائی لڑی رام مندر کے لیے بھی وہ بے فضول تھی ایک نیریٹیو بن رہا ہے جس میں ایک عام مسلمان ان سب باتوں سے پرے ہٹ کر وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہے کیا ایک ہماری مسجد ہمیں ان کو اچھی طرح پتا ہے وہ یہ لوجک دیکھیں تو وہ بھی نہیں آج یہ مانتے کہ دھرتی چپتی ہے تو اس لیے وہ ایک انٹیلیجنس شیعہ بڑھ رہا ہے مسلم میں مسلم یوتس میں بھی اور یہ سب نیریٹیو جو ہے ایک بڑی ہندو فیلوسفی کی طرف انگت کرتا ہے جس میں یہ ہے کہ ہمیں شانتی سے رہنا ہے فریمد اور صدباب سے اور وہ یہ آپ کسی بھی چلتے پھرتے آپ مسلمان اس کے ویرود میں نہیں ہیں آپ یہ کہہیں کہ مسلم سماج میں ان سب تپتھیوں کو لوجیکلی دیکھا جا رہا ہے بلکل تریکی سے اس پر چرچا اور بحث ہو رہی ہے ہم لوٹیں گے آپ کے پاس دیکھیں گے گیان واپی پر گریراج سنگھ کا بھی بیان آیا ہے وہ بیان بھی آپ کو سنائے گیا ایودھیا تو جھاکی ہے کاشی مترہ باقی ہے یہ کہہ رہے ہیں گریراج سنگھ مسلموں سے اپیل کاشی ہندووں کو سوپے سارے سبوت ہندووں کے پکش میں یہ کہہ رہے ہیں گریراج سنگھ ہم نارا لگاتے رہے اجودھیا تو جھاکی ہے کاشی مترہ باقی ہے اب کاشی کی باڑی ہے اے ایس آئی نے ریپورٹ دے دیا ہے اب مشلمان بھائیوں سے اپیل ہے وہ کاشی کو ہندووں کو سپرد کر دیں سارے ساکش سارے ساکش ہندووں کے بکش میں ہے یہی کارج کرتاؤں کا نارا تھا اور ہے اجودھیا تو ایک جھاکی ہے کاشی مترہ باقی ہے سارے 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 کی ہے اور پرویش جی ہمارے ساتھ موجود ہیں فشم ہندو پریشش سے پرویش جی دیکھیں ایک بات وہ ہے جو معلوم انترہ باقی ہے کوئی اور آئے گا نیتا وہ یہ کہہ گا کہ بھائی تین نہیں ہے تیس ہیں کوئی کہہ گا تیس نہیں ہے ایسے تیس ہزار مسجدیں ہیں جو پہلے مندر تھے اب ان کو واپس ہمیں چاہیے تو اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ کیا ماحول کو اور بگاڑتے نہیں ہیں سوہارت پونڈ ماحول میں اگر باتچیت ہو تو مجھے لگتا ہے بڑے سے بڑے مسئلے کا حال نکالا جا سکتا ہے کیوں نہیں نکالا جا سکتا ہندو اس دیش کا جتنا سائشون ہے اتنا کوئی ہو نہیں سکتا آپ سوچے ہم سب کچھ جانتے تھے ہمارے ویدوں میں ہمارے گرانتوں میں ہمارے پرانوں میں ہمارے سمرکیوں میں سب کچھ لکھا ہوا اس کے باؤں پہ ہم نے انتظار کیا کیوں انتظار کیا کہ ہمارے اپنے بھائی ہیں بھلے ہی ان کی پوجا پدلتی بدل گئی ہے پر ان کے مند میں کچھ شبہ ہے کچھ سکھ ہے اس کو دور کرتے ہیں تو ستھے کی جیت ہوئی ہم اس پر جیتے ہیں آپ دیکھئے کہ اس سمیں 1937 میں گاندھی کیا لکھتے ہیں تو مہاتما گاندھی کو ماننے کی بات کرتے ہیں مہاتما گاندھی لکھتے ہیں کہ کسی بھی دھارمک اور اپاسنا گریک کا بلاتکار پوروک ادھکار کر رہے ہیں یعنی اس کو بلاتکار کرنا یہ گاندھی لکھ رہے ہیں کرنا بڑی جگنے پاپ ہے مغل کال میں دھارمی دھرماندھتا کے کاران مغل شاش کو نے ہندووں کے بہت سے دھارمک ستانوں پر قبضہ کیا ان کو توڑا وہاں مسجدیں بنائی یہ نو جیون میں 37 میں لکھ رہے ہیں گاندھی اور کہتے ہیں مندروں کو توڑ کر بنائی گئی مسجدیں گولامی کے چندے ہیں شبت دیکھئے مندروں کو توڑ کر بنائی گئی مسجدیں گولامی کے چندے ہیں یہ مہاتما گاندھی کہہ رہے ہیں تو کیا یہ دیش کا ہندو سماج گولامی میں رہنا چاہتا ہے کیا جب اس دیش کے اندر انگریج چلے گئے انگریجوں کے جانے کے بعد سلکوں تک کے نام بدل دیئے گئے سنسطانوں تک کے نام بدل دیئے گئے اور بھارتیوں تو بھارتی ہیں جو نہیں لیکن ایک ایک بہت مولک پرشن ہے نہیں آپ کے اس ترک کے آدھار پہ ایک بہت مولک پرشن ہے پھر ہم کادری صاحب سے اس پہ جواب لیں گے کہ کوئی آشواسن جو سبیر سوال کر رہے تھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا پینڈورا باکس کھل جائے گا جس کو واپس بند کرنا سمبہ ہو جائے گا کوئی ایک آشواسن ہندو پکش vhp کی طرف سے ملے گا کیا باتچیت کرنے یا سہمتی سے پہلے کہ یہ ایک یا دو ہی ویواد ہیں اس کے آگے ہم کوئی ویواد نہ کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیکھیں دیکھیں ہمارے ویچار پرویوار کے پرمک ہے پوچھے سرسنگ جالگ جی مہن راو بھاگوٹی انہوں نے پیچھے سکیٹمنٹ دیا کہ ہم ہر جگہ مسجد کو دیکھنے والے نہیں ہیں لیکن ہندو سماج جگہ جگہ پر ان کے اپنے پویتر ستھان ہیں اگر ان پویتر ستھانوں کی وہ مانگ کرتے ہیں تو ان مانگ کے ساتھ ہم کو بھی اپنی جو مانگ ہے اپنی جو چیز ہے اپنی جو سنگٹھن نے اپنا جو ویچھا ہے اس کو ملانا پڑتا ہے یعنی ہندو سماج کا سنگٹھن ہے نا لیکن پرویل جی رسس پرمک نے تو صاف قاتل پر کہا تھا کہ رام مندر آندولن سے ہمارا سنگٹھن جڑا لیکن اب اس کے آگے اگر اور کسی مندر کو لے کر آندولن چلائے جاتے ہیں تو اس سے رسس نہیں جڑے گا یہ بھی تو کلیر کیا گیا تھا کہ جو مانس میں چلتا ہے جو ان کی مانگ ہوتی ہے جو وہ کہنا چاہتے ہیں ان کی ابھیوقتی کرتے ہیں ہم ایک منچ ہیں ہم ایک منچ ہیں لیکن ہم اپنے آپ نہیں کہتے تھے کچھ نہیں یہ ہندو سماج کے بھیتر سے وشے نکل کر آتا ہے جاہے وہ رامندر کا وشے رہا ہو جاہے وہ کاشی کا وشے ہو جاہے وہ ماتھورا کا وشے ہو ٹھیک ہے